جادو یا کالا علم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ علم ہر زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا ہے قدیم مصریوں سے لے کر بابل اور ہندوستان کی قدیم تہذیبوں میں بھی جادو کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے دوستو جادو کو صرف دوہم پرستی کہنا درست نہیں بلکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جیسے کہ بائیولوجی، کیمسٹری اور فیزکس وغیرہ لیکن دوستو باقاعدہ ایک علم ہونے کے باوجود اسے موجودہ دنیا کے کسی خطے یا کسی بھی مذہب میں اچھا نہیں جانا جاتا جادو کرنا اور کالے علم کے ذریعے کسی انسان کو تکلیف پہنچانا اسلام کی روح سے ایک گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ یہ ناپاک عمل انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے اسی طرح دنیا کے دوسرے مذہب اور قوموں میں بھی یہ عمل ایک برائی ہی تصور کیا جاتا ہے لیکن دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ کالا علم اور اس سے جڑے تمام معورائی علوم باقائدہ ماہ ترین اسا تضا کی نگرانی میں سکھائے اور پڑھائے جاتے ہیں جی ہاں دوستو اور اس اسکول کا نام بھی دا وچ اسکول یعنی کہ ڈائن اسکول ہے یہاں طرح طرح کے جادوی علوم آسیبی معلومات جادوی تحریریں علم نجوم جنات کو قابو کرنے کے طریقے اور اسی طرح کے دیگر معفوق الفطرت علوم پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں اس کی ابتداء دو ہزار ایک میں امریکی شہر ہوبسٹن میں ہوئی اس کا بانی ایڈ ہیورڈ نامی ایک پادری ہے یہ پیگن ایزم یعنی ایسے فرقے کے لوگوں کا اسکول ہے جو کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے شروعات میں اس اسکول کو بہت کامیابیاں ملیں ان لوگوں نے اپنے ڈائن اسکول سے منسلک ایک آن لائن ٹی وی چینل بھی لانچ کیا جس کا نام میجک ٹی وی تھا بعد ہاں انہوں نے معفوق الفطرت علوم سے متعلق ایک ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کیا لیکن دو ہزار تین میں جب ہوبسٹن کے مقامی لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے شہر میں واقع اس ڈائن اسکول کے اندر کیا کیا خرافات چل رہی ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاج کیا ہوبسٹن کے مقامی لوگوں نے اس اسکول کا گھیراو کر لیا اور خوب نارے بازی کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائن اسکول کے خلاف ایک پٹیشن بھی فائل کی اس تمام صورتحال سے ڈائن اسکول کی فائننشل حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی یہاں تک کہ اس کے مالک نے اس اسکول کی ویب سائٹ ای بے پر فروخت کے لیے پیش کر دی کیونکہ ہوبسٹن کے لوگ اس اسکول میں ہونے والی کسی بھی سرگرمی کے خلاف تھے اس لیے یہاں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا پھر اس اسکول کی انتظامیہ نے اپنے اسکول کی بلڈنگ کئی علاقوں میں منتقل کی مگر ہوبسٹن شہر کے لوگ اس کا وجود برداشت کرنے کے لیے بلکل تیار نہ تھے مجبوراً انتظامیہ نے سن دو ہزار نو میں دووچ اسکول کو امریکہ کے مشہور شہر شکاگو میں منتقل کر دیا یہ فیصلہ کافی کارامت ثابت ہوا اس کے ایک سال بعد ہی انہوں نے امریکی ریاست میسچیسٹس کے شہر سیلم میں ایک اور کیمپس کی بنیاد رکھ دی لیکن دوستو اس ڈائن اسکول کو امریکہ کے کسی بھی شہر نے قبول نہ کیا اس کے باہر آئے دن مظاہرے اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اب یہ اسکول صرف اور صرف آن لائن تعلیم دیتا ہے اگر کوئی شخص کالے علوم یا اس سے متعلق کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مقصد کی حصول کے لیے ان سے رابطہ کرتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے کہ جو جادو کی پڑھائی پڑھیں گے یہاں تو اپنے کورس کی پڑھائی نہیں پڑھی جاتی لیکن دوستوں اس اسکول کے اسٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً دھائی لاکھ ہے جی ہاں دوستو ایک ایسی مارڈن دنیا جہاں جادو اور بھوت پرید جیسی چیزوں کو محض ایک وہم قرار دیا جاتا ہے یہاں ایک ایسے اسکول کا موجود ہونا کہ جہاں کالے علوم پڑھائے جاتے ہوں اور ان میں اسٹوڈنٹس کی تعداد دھائی لاکھ ہو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے موسیقی